موسیقی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین پروگرام منتخب حدیث میں میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیلہ زبیری ہم کتاب السلام پڑھ رہے ہیں یہ ہمارا بھارمہ پروگرام ہے اور کتاب میں حدیث نمبر ستاون ہے سبو کی نماز میں قرات اور دیگر حدیث آئیں گی کہ سبو کی نماز میں کون سی صورتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے اب یہ دیکھئے کہ قرآن کہتا ہے نماز قائم کرو اور زقاة دو لیکن یہ قائم کیسے کرنی ہے یہ حدیث بتائے گی اور زقاة کتنی بکریوں میں چالیس بکریوں میں ایک بکری یہ قرآن میں نہیں لکھا یہ حدیث شریف بتائے گی پھر سونے کا نساب چاندی کا اور گائے کا اونٹوں کا اور یہ کہ گھوڑوں پہ زقاة نہیں ہوتی سواری پہ اور گھر پہ زقاة نہیں ہوتی چاہے گھر یہ اتنا بھی مہنگا ہو جائے غلاموں پہ زقاة نہیں ہوتی تو یہ ساری تفاصیل ہمیں کہاں سے ملے گی لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ قرآن کہتا ہے کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو اس لیے ہی بھیجا ہے کہ آپ لوگوں کے لیے کھول کھول کے وہ بیان کر دیں جو ان کی طرف قرآن نازل ہوا ہے وہاں قرآن ایک اجمال ہے حدیث اس کی تفصیل ہے اس لیے ہم احادیث سے کبھی بھی مستغنی نہیں ہو سکتے تو عن ابن عباس رضی اللہ عنہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے عبداللہ بن عباس نبی پاک کے چچا کے بیٹے ہیں عباس چچا ہے قَالَ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْ إِنَّ أُمَّ الْفَضْلِ إِبْنَةَ الْحَارِسِ امِ فَضْلِ بِنْتِ حَارَس رضی اللہ عنہا فرماتی ہے سَمِعْتُهُ وَهُوَ يَقْرَعُ کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفَ یہ پڑھتے ہوئے سنا ہے فَقَالَتْ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّا کہلیں گے اللہ کی قسم میں میرے بیٹے ذکرتنی بِقِرَاعَتِكَ هَذِهِ السُورَةِ تم نے اس قرآت کو پڑھ کے سورت کو پڑھ کے مجھے یاد دلا دیا ہے اِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری سورت ہے آخری تلاوت ہے جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ رات سنی يَقْرَعُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ تو وہ اس کو مغرب کی نماز میں پڑھ رہے تھے اب یہ امام ابو داود نے باب باندھا ہے امام بخاری نے امام ترمزی نے الْقِرَعَ فِي الْمَغْرِبِ سب نے الْقِرَعَ فِي الْمَغْرِبِ لیکن امام مسلم نے یہ باب باندھا ہے الْقِرَعَاتُ فِي الصُبَح یعنی ان کے نزدیک یہ بھی حدیث ثابت ہوگی کہ صبحوں میں بھی پڑھی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس نے ذکر کیا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ بنت حارس ہیں اور کہتے ہیں کہ وَلْمُرْسَلَاتِ عُرْفَا یہ والی صورت جو ہے وہ سنی اس کا ذکر کیا تو کہہ لیں کہ وَاللَّهِ يَا بُنَيَّا یعنی کس طرح آپ پکار رہی ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس کو بیٹا کہا کہ کس طرح وہ خوبصورتی سے ان کو پیار سے مخاطب کر رہی ہیں اور وَاللَّهِ کہا کہ تاقید یعنی بچوں کو جب کوئی چیز سکھائی جائے تو اس میں سٹریس پیدا کیا جا سکتا ہے اس میں زور دیا جا سکتا ہے تاقیدن آپ قسم کھا سکتے ہیں کیونکہ بچے جو ہیں وہ اس تاقید سے بڑی جلدی مان جاتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس کو اپریشیٹ کیا ام فضل رضی اللہ تعالی عنہ نے فضل ابن عباس کی والدہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی بھی والدہ ہوئی فضل ان کے بھائی کا نام ہے ام الفضل ان کی کنیت ہے ان کی والدہ کی وَاللَّهِ يَا بُنَيَّا کہہ لگی اللہ کی قسم ہے میرے بیٹے دیکھیں ماں اپنے بچوں کو کس طریقے سے پہلے تعلیم دیتی تھی مطلب انہوں نے یہ نہیں کہا ہاں تمہیں پتا ہے تو مجھے پہلے ہی پتا ہے نہیں انہوں نے بچے کو اپریشیٹ کیا کہ بچوں کو آپ بڑھا نہیں بنائیں گے تو کون بنائیں گا بچوں کو حوصلہ دیا بچے کو افرمیشن دی نیگیشن نہیں دی ان کو افرم کیا جتنا بچوں کو آج افرم کریں گے مصبت رویہ دیں گے ان کو تو اسی طرح بہیوئر آپ کو بڑھاپے میں بھی مصبت ملے گا افرمیشن والا ملے گا نیگیشن والا نہیں ملے گا تو اس بات اور اس بات ہونا چاہیے بچوں کی خاطر یس اور یس ہونا چاہیے ہمیں صحابہ اور صحابیات اور اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ ملتا ہے وہ یہی ہے کہ آپ سب لوگ اپنے بچوں سے کس قدر پیار سے بات کرتے تھے اور دین کے معاملے میں ان کے ساتھ کس قدر نرمی کا معاملہ رکھتے تھے کہ ان کو ہم بتائیں کہ دین کی وجہ سے ہم آپ کی عزت کرتے ہیں چنانچہ عمر بن خطاب حضرت عبداللہ بن عباس کو بڑوں کی محفل میں بٹھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ اس بچے کو ہمارے ساتھ کیوں بٹھا دیتے ہیں ظاہر ہے سیری سٹاک ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ یہ بچہ نہیں ہے یہ بڑوں کا بچہ ہے یعنی بچوں میں بڑا ہے تو یہ اپنی اقل اور دنائی کی وجہ سے بڑا ہے وقت نبی پاک نے ان کو سینے سے لگایا اور ان کے دعا کی ہے اللہم علمہ تعویل و فقحف الدین اللہ اس کو دین سکھا دے اور اس کو قرآن کی تفسیر سکھا دے تو دونوں باتیں پوری ہو گئیں اور ان کے سر پہ ہاتھ بھی پھیرا اور دعا دی تو یہ سارے جو طریقے ہیں بچوں کو اپریشیٹ کرنے کے یہ بھی ہمیں عبادات کے ساتھ ساتھ اخلاقیات کی ٹریننگ بھی نظر آ رہی ہے پھر انہوں نے پہلے تک قسم کا اسلوب استعمال کیا واللہی یہ اسلوب قسم ہے واؤ تا اور با حروف قسم ہے واللہی تاللہی باللہی تاللہی لأقیدن اصنامکم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جاؤ تم میلے میں میں قسم کا حقیقہ کرتا ہوں کہ تمہارے بتوں کے ساتھ چال چلوں گا تو صحیح بات ہے یابنیہ اب یہ ندا ہے شفقت والی یابنیہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کہتے ہیں کہ اپنا خواب اپنے بھائیوں پہ نام پیش کرنا شیطان دشمنی کر دے گا تمہارے اندر پھوٹ ڈال دے گا وہی ہو گیا لقد ذکرتنی لقد لقد یہ لامر قد جمع ہو جائیں تو قسمیہ معنی ہوتا ہے یہ اور تعقید یعنی بچے کی توجہ اپنی طرف پھیری یابنیہ واللہی یابنیہ لقد یا تین چیزیں اس کا مطلب ہے کہ جو دعوت دین دینے والے لوگ ہیں ان کو اپنے لٹریچر سے آگاہ رہنا چاہیے مَا اَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِ اللہ فرماتے ہیں ہم نے جو بھی پیغمبر بیجے اب انہی کی قوم کی زبان کے اندر بیجے تو وہ اس کی زبان کو سمجھتے ہیں آپ نے فرمائے اَنَا اَفْسَهُ الْعَرَبْ مَا اَفْسَهُ الْعَرَبْ کہ نبی مجھے نصیت کر دیں لیکن مخصر کرنا یعنی پہلے ہی آپ مخصر کرتے تھے آپ نے فرمائے لیا اَفْسَهُ الْعَرَبْ پہلے تم غصہ نہ کیا کرو اتنی مخصر بولا تھا مخصر تو آپ نے کہا کہ غصہ نہ کرو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ علیہ السلام حسب لیاقت بات کرتے تھے چنانچہ یہ والدہ جو ہے امِ فضل وہ اپنے بیٹے سے اس کی لیاقت کے مطابق کیونکہ وہ بچہ علم میں مشہور ہے تعلیم میں مشہور ہے اور اپنے جذبہ حدیث کے اندر مشہور ہے تو اس کو بہت زیادہ زور دے کے زوردار انداز میں بتایا واللہ یا ابنیہ لقد ذکرتنی تم نے مجھے یاد دلا دیا ہے بِقِرَوَعَتِكَ هَذِهِ السُورَةِ یہ سورت تلاوت کرتے اِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُمِ الرَّسُولِ اللَّهِ یہ تو سب سے آخر میں جو تلاوت میں نے پیغمبر اسلام کی وفاہ سے پہلے سنی ہے یہ وہ سورت ہے يَقْرَعُ بِهَا فِي الْمَغْرِبِ تو وہ یہ مغرب میں پڑھ رہے تھے تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ دیکھئے کہ ان کو یہ بھی بتا دیا کہ اس سورت کو لازم پکڑ لو کہ یہ میں نے آخر میں نبی پاک سنی ہے اور اس حدیث میں یہ بھی علم کہ اَوَّلُ مَا سَمِعْ مِن نَبِي صلی اللہ علیہ وسلم وَآخِرُ مَا سَمِعْا وَآخِرُ مَا نُقِلَ مِنْهُ وَآخِرُ مَا نُقِلَ کہ جو جو پہلی پہلی چیزیں نبی پاک سے صادر ہوئیں جو جو باد باد والی آخری آخری چیزیں آپ سے یعنی علم الاوائل والاواخر جو ہے جو پہلے پہلے چیزوں والا علم اور آخری آخری باتوں والا علم آخر میں نبی پاک سے کون ملا کس نے قبر میں دفن کیا کس نے آخری ہاتھ لگایا کس نے آخری ملاقات کی کوئی آخری نصیت نبی پاک لوگوں کو کیا تھی یہ ایک پورا دلچسپ علم ہے جو کہ حدیث میں سے جمع کیا جا سکتا ہے حدیث نمبر اٹھاون ہے بیاب القراءت فی الاشاء اشاء کی نماز میں قراءت دیکھئے عنی البراہ رضی اللہ عنہ حضرت براہ ابن عازب حضی علانہو سے روایت ہے یہ وہی صحابی ہیں جو یہودی عورت زینب کے گھر میں نبی پاک کے ساتھ مل کے کھانا کھانے گئے تھے اور یہ دو لکمے لے کے یہ فوت ہو گئے تھے ایک اور صحابی فوت ہو گئے زہریلا گوشت کھایا جو نبی پاک نے اپنے دانت مبارک سے گوشت کو کٹنا چاہا تو وہ بوٹی جو ہے بول پڑی کہ اللہ کے نبی نہ کھائیے اس کے اندر زہر ہے لیکن دانتوں کو لگ چکا تھا پھر وفات کے وقت آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودی عورت نے جو زہریلا گوشت مجھے کھلانے کی کوشش کی تھی جو ذرا سا چک لیا تھا اس کا اثر آج مجھے ہو رہا ہے اس لئے محدثین نے یہ کہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہادت کی موت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے ہیں اگرچہ نبوت اور رسالت کا مرتبہ اس سے بھی بلند ہے لیکن آپ شہادت بھی مانگا کرتے تھے فرماتے ہیں کہتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے یقرأوا و پڑھ رہے تھے والتین والزیتون سورة التین اور یہ آب علیہ السلام کے ساتھ کسی سفر میں تھے جیسے کہ دوسری حدیث میں آتا ہے والتین والزیتون فی العشاہ عشاقی نماز اتنی مختصر کر رہے تھے سفر میں کہ اس میں پڑھ رہے تھے والتین والزیتون وطور سینین وهاز البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم تو اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں آسانی کرتے تھے اور اپنے صحابہ کا خیال رکھتے تھے اور آپ ان کے اوپر نماز لمبی نہیں پڑھتے تھے اور سفر میں نماز مختصر پڑھتے تھے اور وہ سورت کا بھی پتا چل گیا کہ جو مسنون ہے والتین والزیتون اور دوسرا حصہ یہ ہے وَمَا سَمِعَتُ أَحَدًا فرماتے ہیں حضرت براہ کہ میں نے کسی کو بھی نہیں کبھی سنا احسن صوتا کہ جس کی آواز نبی پاک سے زیادہ پیاری ہو منہو او قراءتا اور آپ کی قراءت سے بڑھ کے اچھی کسی کی قراءت ہو تو دونوں چیزیں جمع ہو گئے ایک ہے حسن الصوت اور ایک ہے حسن الادا ہاؤ ٹو آرٹیکولیٹ یعنی کس طرح تجوید کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے وہ بہت سے لوگ تجوید جانتے ہیں آواز پیاری نہیں بہت سے لوگ کی آواز پیاری ہے تجوید نہیں جانتے ہیں بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے نواز دے جعلن اللہ و ایعاکم منہم آپ یہ دیکھئے کہ کہتے ہیں وَمَا سَمِعْتُ عَحَدًا یہ بھی تاقید ہے کہ میں نے کسی کو بھی کبھی نہیں سنا احسن صوتا منہو جس کی آواز نبی پاک سے پیاری ہو کیونکہ آپ خوبصورت بھی بہت تھے آپ کی آواز بھی بہت پیاری تھی اور کیوں نہ ہوتی کیونکہ آپ آپ کے دل کے اوپر تو قرآن براہ راست نازل ہوا تو اللہ نے آپ کو سب سے اچھے قبیلے میں پیدا کیا سب سے اچھے اخلاق دیئے اور سب سے اچھی صورت دی اور آپ کو سب سے اچھا دل دیا اور آپ کو سب سے اچھی آواز دی سب سے اچھی نظریں دی جیسے کہ حریش شریف میں آتا ہے ہر چیز میں آپ کلائی میکس پہ تھے کمال کے درجے پہ فائز تھے کہ حیاء میں بھی آپ کمواری لڑکیاں جو اپنی چادروں میں رہتی ہیں اور ان سے صحیح چلا بھی نہیں جاتا اس قدر لجاجت سے رہتی ہیں وہ ان سے بھی زیادہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر حیاء اور شرم پائی جاتی تھی او قرآتاً کہ قرآت میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین تھے اس سے اگلی حدیث نمبر 69 نماز مختصر پڑھانے کے بارے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں جو کہ معاذ بن جبل نے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض نماز پڑھتے تھے اس کے بعد اپنی قوم محلے میں جاتے فَيُسَلِّ بِهِمُ السَّلَاةِ اور ان کو جماعت کرامتے ہیں یعنی دو دفعہ نماز پڑھتے ہیں ایک فرض ہوگی ایک نفل ہوگی جابر جو ہیں وہ اب دیکھئے جابر بن عبداللہ کون ہیں جو عبداللہ کے بیٹے ہیں عبداللہ شہید ہوئے تھے اور جابر روتے تھے ان کی بہنیں تھیں ان کے اپر قرض تھا تو نبی پا نے فرمایا جابر رو یا نہ رو اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی سے براہ راست کلام نہیں کیا امتی لوگوں میں سے لیکن آپ کے والد سے من بغیر ترجمان بغیر کسی انٹرپریٹر کے بغیر میڈیئٹر کے اللہ تعالیٰ نے براہ راست تمہارے اببہ سے کلام کیا ہے اور فرمایا ہے صل اے عبداللہ مانگو کیا مانگتے ہو تو انہوں نے کہا کہ مجھے دنیا میں لوٹا دو کہ میں آپ کی راہ میں دوبارہ شہید ہو جاؤں اتنا بڑا مقام مجھے شہادت میں ملا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اِنَّهُ لَسَبَقَ مِنِّ یہ بات میں نے بات گزر چکی ہے میں نے پہلے کہہ دیا ہے کہ جو فوت ہو گئے ہیں وہ واپس دنیا میں نہیں جا سکتے تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں کی اتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اور یہی جابر ہیں جو مسجد میں بیٹھے تھے اور قرض سے پریشان تھے تو ان کو اللہ کا نبی نے دعا سے کہای تھی اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ سفر میں جا رہے تھے اور آپ کا اونٹ جو ہے نبی کریم کا صحیح چل رہا تھا ان کا اونٹ سست تھا آپ نے فرمایا کیا ہے تمہارے اونٹ کو کہا بلکل ہی کسی کام کانی چالی نہیں رہا تو آپ نے اپنی محجن وہ ٹیڑی چھڑی جس سے اونٹ کو لگاتے ہیں اور دڑاتے ہیں وہ لگائی ان کے اونٹ کو اور یہ بہت سپیڈ سے آگے گزر گیا پھر آپ نے فرمایا اتبعونی یہ اونٹ جو ہے وہ مجھے بیچتے ہو تو انہیں کہا اللہ کے نبی اس کی کیا قیمت لگے گی پھر آپ نے ان کو قیمت دی اور کہا کہ جابر جب بھی کوئی چیز سودا تولو تو ترازو جھکا کے رکھو یعنی دینے والے کو لینے والے کو زیادہ چیز دو اور خود باٹ جو ہلکا رکھو پھر آپ نے فرمایا غفر اللہ ضمبک اللہ تمہارے گناہ کو معاف کرے یہ اپنے شاگردوں کو دعا دی جہا سکتی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کو دی تو جابر بن عبداللہ کے بڑے فضائل ہیں وہ فرماتے ہیں کہ حضرت معاز بن جبل اور معاز بن جبل کون ہے امت کے علماء کے سردار قیامت کے دن کٹیگریز ہوں گی امت کے شہیدوں کے سردار امت کے امینوں کے سردار ابو عبیدہ بن جرہ اصداللہ ورسولی حضرت علیہ و حضرت حمزہ اور بہت کچھ حضرت خزیمہ کی گواہی ڈبل اور صدیق حضیح الامہ ابو بقر صدیق اور ملہم حضیح الامہ جس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوتا ہے حضرت عمر حضرت عمر اور حضرت عثمان جن سے فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں اور حضرت علی بطل مجاہد اس امت کے شہر حضرت علی اور نبی پاک نے فرمایا آپ میرے لئے ایسے جیسے حرون موسیٰ کے لئے لیکن وہ نبی تھے آپ نبی نہیں ہو یوم القیامہ کیا تم خوش نہیں ہو کہ تیرا گھر میرے گھر کے ساتھ جنت میں ہو اور میں جنڈہ اس کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے پیار کرتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اس سے پیار کرتا ہے خیبر میں جنڈہ حضرت علی کو دیا یعنی صحابہ کی کیٹیگریز ہیں اسی طرح فرمایا اعلم الناس من عمت معاز عمت میں سب سے زیادہ فضیلت والے معاز ہیں اور یہ بھی فرمایا نماز پڑھنے کے بعد یا معاز احبک فللہ واللہ لا احبک اللہ کی قسم میں تم سے پیار کرتا ہوں رونے لگے اور کہتے ہیں واللہ لا احبک یا رسول اللہ اللہ کے نبی میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں تو آپ نے ان کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا میں تمہیں سمجھاتا ہوں کہ کسی بھی نماز کے بعد یہ کہنا نہ بولنا ربعین اللہمائنی علا ذکرک وشکرک وحسن عبادتک کہ اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ربعینی علا ذکرک آپ کا میں ذکر کرسکوں وشکرک اور آپ کا شکر ادا کرسکوں وحسن عبادتک اور آپ کی احسن طریقے سے عبادت کرسکوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت ہے اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے اور حضرت معاذ کی یہ فضیلت ہے کہتے ہیں کہ پھر میں نے کبھی بھی یہ چیز نہیں چھوڑی اور یہ شام کے ملک میں تاؤن کی بیماری سے شہید ہوئے ان کو واپس بلانا چاہا ان کا نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس علاقے میں تاؤن آجے وہاں سے نہ نکلو اور نہیں پہنچے تو وہاں داخل نہ ہو جاؤ تو ان کا بیٹا اور بیٹی بیٹا عبد الرحمان اور بیٹی بھی دونوں ہی تاؤن سے فوت ہوئے اور دونوں کو ہی ایک دن انہوں نے اپنے ایک دن انہوں نے قبر میں دفن کیا اور حضرت معاذ چیاریس سنتاریس برس کی عمر میں فوت ہو گئے اتنا بڑا ان کا نام تھا اور اتنی بڑی ان کی فضیلت تھی اور چھوٹی عمر میں بھی اتنا مقام پایا اسی طرح ابو عبیدہ بن جرہ بھی شام میں تاؤن کی بیماری سے فوت ہوئے کہتے ہیں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کو بھی نماز پڑھاتے تھے تو ایک دن سورہ بقرہ پڑھ دی نماز میں تو ایک بندے نے نماز مقصر کر دی حضرت معاذ کو پتا چلا کہ یہ کام ہوا ہے وہ مقصر نماز پڑھتا ہے تو زبان کی بات نکل گئی زبان سے کہا یہ تو منافق ہے دیکھیں اگر ہمیں صحابہ دیکھ لیتے تو کیا کہتے کہ ہمیں صرف اگرچہ وہ بھی بڑی عظیم صورتیں ہیں لیکن دوسرا قرآن بھی تو ہیں کہتے ہیں سورہ بقرہ پڑھا ڈالی اور وہ پیچھے بچارہ وہ جلدی جلدی پڑھ کے چلا گیا کہا انہو منافق یہ پکا منافق استغفراللہ فَبَلَغَ ذَلِكَ الرَّجُلُ اس بندے کو یہ بات پہنچی اور آپ کو پتا ہے ایک بندہ پکا مجاہد ہو نبی پاک کے لئے جان نصار کرتا ہو اسلام کی خاطر حجرت کرتا ہو اسلام کی خاطر حلال اپنے ہاتھوں سے کما کے خرچ کرتا اس کو کوئی منافق کہہ دے تو دل پہ چھوڑیاں چلتی ہیں فَأَتَنْ نَبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهُ جاتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّا قَوْمٌ ہم وہ لوگ ہیں نَعْمَلُ بِأَيْدِيْنَا اپنے ہاتھوں سے محنت کر کے کھاتے ہیں وَنَسْقِ بِنَوَازِحِهِنَا اور اپنی خجوروں کو پانی دیتے ہیں اتنا مشکل کام وَإِنَّا مُعَازًا اور بے شک مَعَاز رضی اللہ عنہ نے صلَّى بِنَا الْبَارِحَا کل رات ہمیں نماز پڑھا ڈالی نماز پڑھائی کل رات فَقَرَ الْبَقَرَ اس میں سورہ بکرہ پڑھ ڈالی فَتَجَوَّزْتُ تو میں نے مقصر کر لیا فَزَعْمَ أَنِّي مُنَافِق اس کا خیال ہے کہ میں منافق کو اندازہ کریں فَقَالَ النَّبِيُّ صلَّى اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے یا معاز غصے سے صحابی کہتے ہیں فَمَا رَائِتُ النَّبِيَ صلی اللہ علیہ وسلم کہ نصیحت کرتے ہوئے میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا جتنا اس دن دیکھا فَقَالَ يَا أَيُّهَا النَّاس قَحَا اے لوگو اِنَّا مِنْكُمْ مُنَفِّرِين تم میں سے لوگوں کو بھگھانے والے بھی ہیں فَأَيُّكُمْ أَمَّا النَّاس تم میں سے جو بھی لوگوں کو امامت کروائے فَلْيُّجِز یعنی فَلْيَخْتَصِر وہ مختصر پڑے فَإِنَّا مِنْ وَرَائِهِ الْكَبِير کیونکہ اس کے پیچھے بڑی عمر کے لوگ بھی ہوتے ہیں وَالضعیف اور کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں وَذُّلْحَاجَ اور ضرورت مند بھی ہوتے ہیں اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب وہ اِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِلْنَّاسِ فَلْيُخَفِّف جب تم میں سے لوگوں کو کوئی جماعت کرائے تو حلقی نماز پڑھائے فَإِنَّا فِيهِمُ الضَّعِيف وَالصَّقِيم وَذُّلْحَاجَ کیونکہ اس کے پیچھے کمزور اور بیمار اور ضرورت مند بھی ہے جس نے جلدی جا کے ضرورت پوری کرنی ہے وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ اور جب کوئی اکیلہ پڑھے فَلْيُطِلْ مَاشَ جتنی چاہے لمبی نماز کرے یعنی یہ حکمت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت میں شفقت کرنا امت کے ضعیفوں کا خیال رکھنا امت کے ضرورت مندوں کا خیال رکھنا ان کے کمزوروں کا کمزور میں بچے اور عورتیں شامل ہیں ضعیفوں میں بڑے شامل ہیں اور بیمار شامل ہیں اور ضرورت مند میں سب شامل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری جامعیت شامل کر لی اس حدیث کے اندر اور فرمایا کہ یا معاذ افتان انتہ کیا تم فتنہ پھلا رہے ہو یعنی سب سے محبوب صحابی اور عالم ترین صحابی اور سب سے زیادہ حلال حرام کا علم رکھنے والے لیکن جب غلط کام ہو گیا تو ڈانٹ دیا اس لئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اپنے استاد کی غلطی نہیں نکال سکتا بیوی کہے میں اپنے خامد کو نہیں روک سکتی وہ مجھے مارے گا بیٹا کہے میں اپنے باپ کو بھائی کچھ نہیں کہہ سکتا ہم نہیں بول سکتے یہاں تو بات کرنے پر کٹتی ہے زباں میری نہیں آسن طریقے سے آسن انداز میں آسن انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ کہ ہم آسن انداز میں بات کر سکتے ہیں اور معاذ کو بھی دیکھیں کچھ نہیں کہا یہ افتان انتا فتنے پھلانا جاتے ہو تو معاذ تو بڑے سینسٹیف تھے فوراں گھبرا گئے سلسلہ افتان انتا افتان انتا فتان انتا فتنہ پھلانا جاتے ہو فتنہ پھلانا جاتے ہو لوگوں کو بگھانا جاتے ہو اقرع والشمس وضحاها یہ پڑھ لو والشمس وضحاها وسبح اسم ربک الاعلا ونحوها سب اسم ربک العالا پڑھ لو ونحوها رسی طرح والفجر والیال عشر والتین والزیتون القارعتم القارع اور اس طرح پڑھ انہ انزلنا فی علیلت القدر اور والسماء والطارق اور اقرع بسم ربک اللذی خلق ویلو للمطففین لم یکن اللذین کفار من آلہ لکتاب یہ صورتیں پڑھ لو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آلٹرنیٹ بھی دیا منع بھی کیا آلٹرنیٹ بھی دیا اور آسن طریقے سے سمجھایا اور یہ بھی اس حدیث سے شامل ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ مواز کا نام لیا دوسری حدیث میں کہتا ہے کہا یا یوہناس یہ جب کسی سے غلطی ہو جائے تو جب سمجھانا ہو بندہ موجود ہو تو اس کا نام لیے بغیر سب کو مخاطب کر کے کہا جا سکتا ہے یہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اس اس طرح کام کرنے لگ گئے ہیں تو اس حدیث میں یہ جو مختصر سبق یہ ملتا ہے کہ جماعت کرانے میں اپنا تقوی شو کرنے کی خاطر سب کو راضی کرنے کی خاطر نماز لمبی نہیں کرنے چاہیے نمازیوں میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کی مختصر نماز سے تنگ ہوتے ہیں ان کی فکر نہ کریں بلکہ مجموعی طور پر جو آپ کے آڈینس ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے آپ نماز کی مقدار مقرر کریں اسی طرح لمبی نمازوں کے لیے تحجد ہے فجر ہے اور لمبی نمازوں کے لیے آپ کے پاس تراوی ہے قیام اللیل ہے اور آپ اپنی نماز لمبی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح یہ ہے کہ جب نماز عشاء ہے وہ مختصر ہے اور نماز جو مغرب ہے اس میں والمرسلاتی عرفہ لمبی صورتیں پڑی ہیں بہت لمبی نہیں تھوڑی لمبی پڑی ہے مغرب کی نماز لمبی ہوتی ہے اور عشاء کی چھوٹی زور کی لمبی ہوتی ہے اور عصر کی چھوٹی یہ سنت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ عصر عشاء لمبی پڑھنی ہے اور مغرب چھوٹی یہ غلط ہے سنت یہ ہے کہ مغرب تھوڑی لمبی اور عشاء تھوڑی کام اور دونوں میں میں نے حدیثیں سنا دیا آپ کو والمرسلاتی عرفہ لمبی صورت ہے یہ مغرب میں پڑی اور وشم سوا دوحاہ یہ چھوٹی صورت ہے یہ عشاء میں پڑی اللہ تعالی ہمیں دین سمجھنے کی توفیق دے اگلے پروگرام تک کے لیے ڈاکٹر سمی اللہ زبیری کو اجازت دیجئے اللہ نے گرمان